بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عظیم سلیمی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فارمنگ ہوپ میں خوش آمدید کہتا ہے ہمارا آج کا ٹاپک ہے چوزوں میں نزلہ زکام اس کی وجوہات اور علاج سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے برڈز میں کوئی بیماری آتی ہی کیوں ہے بہت سی بیماریوں کے جراسیم چاہے وہ وائرس کی شکل میں ہو یا بیکٹیریاز کی صورت میں ہمارے جانداروں کی جسموں میں یا ان کے اردید ہر وقت موجود ہوتے ہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ موجود ہوتے ہیں تو یہ جراسیم انہیں بیمار کیوں نہیں کرتے یہ متعدد جراسیم صرف اور صرف اس وقت انہیں بیمار کرتے ہیں جس وقت ان کا مدافعی نظام یعنی ایمیون سسٹم کمزور پڑتا ہے یعنی جسم جب جراسیموں کے خلاف لڑنے کی طاقت کھو بیٹھتا ہے تو فوراں ہی مختلف طرح کے جراسیم ہمارے پرندوں اور مرگیوں کے مدافعی نظام پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور جسم میں جب اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ان جراسیموں کے خلاف لڑ سکے تو جسم کمزور اور بیمار ہونے لگتا ہے ایسی صورتحال میں جسم کو مصنوعی طریقہ سے اس کی قوت مدافعیت بڑھانے کے لئے مختلف ایمیونٹی بوسٹرز دیا جاتے ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف ملٹی وائٹامنز اور ایمیونٹی بوسٹرز بڑھانے والی میڈیسن صرف اسی وقت دیتے ہیں جب ہمارے پرندوں کی حالت غیر ہو چکی ہوتی ہے اپنے پرندوں میں مختلف وائٹامنز الیکٹرولائٹز اور ایمیونٹی بوسٹرز ریگلر استعمال کرواتے رہنے سے بیماریاں ہمارے پرندوں میں داخل ہی نہیں ہوتی مگر ہمارا آج کا ٹوپک ہمارے چوزوں میں ایک اہم بیماری جسے ہم نزلہ زکام کے نام سے جانتے ہیں وہ اصل میں نزلہ زکام نہیں بلکہ چار قسم کی بیماریوں کے اشارے ہیں جو کہ پہلا اشارہ آئی بی دوسرا سی آر ڈی تیسرا کورائزہ اور چوتھا انڈی بھی ہو سکتا ہے ان چاروں بیماریوں میں جو کومن سمٹمز ہیں وہ موہ کو بار بار کھول کر سانس لینا اور گلے سے خرخراہٹ کی آوازیں آنا ناک سے پانی بہنا آنکھوں کا سوجنا آنکھوں میں پس پڑ جانا کیا دوائی استعمال کرنی چاہیے اور اگر کوئی ایسا بیکٹیریل یا وائرل اٹیک آ گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے میں آج آپ کو ایسی میڈیسنز بتاؤں گا جو کہ ہم نے بہت سے فارمرز کو استعمال کروائیں اور ان دوائیوں سے ہم نے بہت زیادہ فائدہ خود بھی حاصل کیا ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس بیماری کو آنے سے پہلے ہی اپنے پرندوں کو حفاظتی کورس کروا دیا کریں نہیں تو یہ بیماری آنے کے بعد کبھی بھی جلدی نہیں نکلتی پرندوں کو بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہے اور بہت بار تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دوائیوں کے باوجود ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ بیماری شدت اختیار کر چکی ہوتی ہے اور اگر آپ بھی اس بیماری سے پریشان ہیں تو آپ یہ بات ذہن میں ڈال لیں کہ اب یہ جلدی جانے والی نہیں مگر میں آج آپ کو کچھ دوائیں بتاؤں گا جن کے استعمال کا آغاز کرتے ہی آپ کے برڈز میں انشاءاللہ مورٹیلٹی رک جائے گی سب سے پہلے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ پرندوں میں کون کون سے سمٹمز آ رہے ہیں یہ بیماریاں اچانک موسم میں تبدیلی سے بھی پیدا ہو سکتی ہیں اس لئے موسم کی تبدیلی کے پیش نظر انہیں حفاظتی اور احتیاطی کورس کروا دیا کریں کیونکہ ان بیماریوں میں مرگیوں میں ریکاوری بہت مشکل اور اکثر ناممکن نظر آتی ہے ان بیماریوں میں دی جانے والی دوائی بیماری سے تو پرندوں کو نکال دیتی ہے مگر پرندے کو نارمل ہونے میں بہت وقت درکار ہوتا ہے جس میں اس کا ڈائجسٹف سسٹم تباہ ہو جاتا ہے اور بڑی مشکل سے نظام انہزام کو بہتر کرنا پڑتا ہے اس کا الگ ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے جب بھی آپ اپنے پرندوں میں ان بیماریوں سے متعلق کوئی بھی انصر دیکھیں تو فوراں سے آپ نے انہیں کون سی دوائیں شروع کروانی ہیں ایمنٹرڈاکس یا ایمنٹرڈاکس کی چھوٹی پیکنگ لے آئیں اگر چھوٹی پیکنگ دستی آپ نہ ہو تو آپ ایسی شاپ تلاش کریں جو لوس پیکنگ میں میڈیسنز سیل کرتا ہو اگر آپ کو ان تینوں میڈیسنز میں سے کوئی بھی نہ ملے تو دکاندار سے ان سے ملتے جلتے فارمولے پر اسرار کریں یعنی وہ میڈیسنز جن کے اندر ٹائلوسین، ٹارٹریٹ اور ڈاکسی سائیکلین موجود ہوں اس کے علاوہ کوئی دوسری میڈیسن ہرگز نہ خریدیں کیونکہ ان کے علاوہ کوئی میڈیسن ریزلٹ نہیں دیتی اس انٹی بائیٹک کے علاوہ آپ کو مزید چھ دوائیں اور درکار ہوں گی جس کے اندر سب سے پہلے کیلپول سیرپ دوسرے نمبر پر خانسی والا سیرپ ہائیڈرلین یا پلمونول سیرپ تیسرے نمبر پر سیب کا سرکہ چوتھے نمبر پر اگر گرمی ہے تو اواریس اور اگر گرمی زیادہ نہیں تو گلوکوز ڈی پانچوے نمبر پر ریجکس ٹیبلٹ اور چھتے نمبر پر لائزوویٹ سیرپ شامل ہے پہلے دن آپ نے ایک لیٹر پانی میں ٹائلوڈاکس کی مقدار پیکنگ پر دی گئی ہدایات کے مطابق اور کیلپول سیرپ تین سیسی خانسی کا سیرپ پانچ سیسی سیب کا سرکہ پانچ سیسی ایک چمچ اواریس یا گلوکوز ایک گولی ریجکس استعمال کروانی ہے دوسرے اور تیسرے دن بخار کا سیرپ کیلپول نکال کر لائزوویٹ سیرپ شامل کریں چوتھے دن اور پانچوے دن سیب کا سرکہ نکال دینا ہے اور ریجکس ٹیبلٹ بھی نہیں دینی باقی تمام وہی میڈیسنز استعمال کروانی ہیں اور پھر چھتے اور ساتوے دن آپ نے پھر تین سیسی سرکہ شامل کرنا ہے سات دن کے بعد اگر بیماری کے اثار ابھی بھی باقی نظر آئیں تو اسے آٹھوے اور نوے دن بھی اسی کو فالو کریں بیماری کے ٹھیک ہونے کے بعد لائزوویٹ سیرپ یا کوئی بھی ملڈی وائٹامین کے ساتھ خانسی والا سیرپ ملا کر مزید پانچ سے سات دن استعمال کروائیں اور ہر دوسرے دن سیب کا سرکہ پانچ سیسی اس محلول میں شامل کریں سیب کے سرکہ کو دو دن کے بعد لازمی دیا کریں اس سے ان کا نظام انہزام اور امیونٹی سسٹم بہتر رہتا ہے بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ چوزے ٹھیک تو ہو گئے ہیں مگر یہ کھاپ ہی نہیں رہے سست ہو گئے ہیں اس کے لئے انہیں کوئی بھی بھوک والا سیرپ اور ملڈی وائٹامین کے پانچ سے سات دن استعمال کروائیں اور سرکہ کو ہر دوسرے دن لازمی استعمال کریں اور اچھے نتائج کے لئے دوا ملا پانی ہر چھے گھنٹے کے بعد یا دن میں دو مرتبہ لازمی تبدیل کریں اور مکمل ٹھیک ہونے پر سرکہ کو ہر تیسرے دن سادہ پانی کے ساتھ لازمی استعمال کریں میری سرکہ کے متعلق پوری اور مکمل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے اگر آپ کو نزلہ زکام کی بیماری کا مسئلہ آپ کے بریڈرز میں نظر آ رہا ہے تو اس بیماری کے متعلق میری مکمل ویڈیو بریڈرز کے لیے میرے چینل پر موجود ہے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات